بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا افیشل یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو دوبارہ وزیڈ کرائیں گے گلبرگ پارک کا یہ گلبرگ پارک کا مین روڈ ہے جو اس کا پیس کی دیشن ہے ریسنٹلی یہ کارپٹ ہوا ہے یہ دیکھیں کافی عرصہ پہلے یہ روڈ بنا تھا تو اس کے بعد یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا تو دوبارہ بھی یہ نیا روڈ بن ہے سینٹل پارک سے یہ روڈ سیدھا جا رہا ہے سویاس روڈ پہ یہ دیکھیں اس کا مین روڈ ہے جس پہ یہ سوسائٹی ہے رنگ روڈ سے ڈی سٹی کے اندر سے ڈیٹھ سو فٹ روڈ آ رہا ہے کیونکہ سینٹل پارک کے جے بلاک کے اندر سے آئے گا اور یہ جو بھی آپ دکھا رہے ہیں آپ کو یہ لوگیشن یہاں سے یہ رنگ روڈ سے ڈیٹھ سو فٹ رنگ کرے گا یہ یہاں سے جو میں آپ کو لوگیشن دکھا رہا ہوں یہ اس پہ یہ ڈیٹھ سو فٹ روڈ ہے یہاں سے یہ سینٹل پارک کے جے بلاک سے اس کے پاس ڈیٹھ سٹی سے ہوتا ہوا رنگ روڈ کو لنگ کرے گا اس سے آپ اس کی لوگیشن جو ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ اچھی لوگیشن ہے اس کی یہ سامنے سینٹل پارک کا ہیچ بلاک ہے اس کی رائٹ سائیڈ پہ سینٹل پارک کا جے بلاک ہے یہ مین گیٹ ہے اس کا اگر ہم مین فروز پر روڈ سے اس کے ڈسٹنس کی بات کریں تو جو سینٹل پارک سے ڈیٹھ سو فٹ روڈ آ رہا ہے جے بلاک میں اس کا ٹوٹل ڈسٹنس مین فروز پر روڈ سے دو کلو میٹر بنتا ہے مین فروز پر روڈ سے دو کلو میٹر اس کا ڈسٹنس ہے یہ اس کا مین انٹرنس ہے مین گیٹ بنا ہوا دو ہزار بارہ میں یہ سوسائٹی انسٹالمنٹ بھی لانچ ہوئی تھی ڈیٹھ سیل میں یہاں پلوٹس ہیں تین مرلہ پانچ مرلہ دس مرلہ کے پلوٹس ہیں یہ سامنے جو آپ کو ایرین نظر آ رہا ہے یہ جے بلاک ہے سینٹر پارک کا جے بلاک اس پر کام ہو رہا ہے بڑی تیزی سے یہ گولورک کی رائٹ سیٹ پہ ہے گولورک پارک کی رائٹ سیٹ پہ سینٹر پارک کا جے بلاک اور گولورک پارک کی بیگ سیٹ پہ صفیہ اوم ہے کافی بڑی سکیم ہے صفیہ اوم پانچ سے چھے سو گروں کا پروجیکٹ ہے دوڑا ایسو گار اس میں دوڑا ایسو گار آر ایڈی بن گیا ہے باقی وہاں کانسٹریکشن ہو رہی ہے صفیہ اوم پانچ سے چھے سو گروں کا پروجیکٹ ہے اگر ہم لوکیشن کو دیکھیں تو اس کی لوکیشن اب بہتر ہے اس کے ساتھ ہی سینٹر پارک کا جے بلاک ہے ڈیڑھ سو فٹ کی مین اپروچ ہے اس کو الڈی اے سیٹی سے فیروسپا روڈ کی طرف جو روڈ جا رہا ہے سینٹرل پارک کی مین اپروچ ہے اس کو اس کے ساتھ ہی تھوڑے فاصلے پیال ہرم گارڈن ہے رائٹ سیڈ پر ہرم گارڈن ہے بل برگ پارک کے درمیان سینٹر پارک کا جے بلاک ہے یہاں تین مللہ 5 مللہ 10 مللہ کے پلاٹس ہیں تین ملے کا ریڈ جو ہے وہ ساڑھے پانچ سے چھے لاکھ کے درمیان ہے پانچ ملے کا ریڈ جو آٹھ سے دس لاکھ کے درمیان ہے اسی طرح جو دس ملے کا ریڈ ہے وہ سولہ لاکھ سے بیس لاکھ کے درمیان ہے اس کی لوکیشن بہت اچھی ہے ایک سائٹ پر سینٹرل پارک ہے ایک سائٹ پر سفیہ ہوم ہے ایک سائٹ پر ٹیولپ گارڈن ہے اور فرنٹ پر بھی سینٹرل پارک کا اچبل آگا ہے اگر ہم اس کی مین اپروچ کی بات کریں تو سینٹرل پارک سے بھی م مین اپروچ ہے مین فروز پروچ سے دو کلومیٹر کا اس کا ڈسٹنس ہے سو اس روڈ سے بھی اس کی مین اپروچ آلہرم گارڈن آلہرم گارڈن کی طرف سے بھی اس کی پروچ ہے آلہرم گارڈن اس کے رائٹ سائٹ پہ واکنگ ڈسٹنس پہ ہے اور الڈی اے سیڈی کا جو روڈ آ رہا ہے ڈیٹس او فٹر روڈ جو الڈی سیڈی سے جاتا ہوا رنگ روڈ کو فروز پروڈ سے ملائے گا وہ روڈ بھی اس کو لنک کرتا ہے سو فٹر روڈ اگر لوکیشن کے حساب سے ہم دیکھیں فیوچر پوائنٹ آبیو سے ریڈ کے حساب سے دیکھیں سو لاہور کے اندر یہ سب سے لو کاسٹ ہوسٹ سوسائٹی ہے جو ریٹ اس کا ہے وہ آپ کو کسی اور سوسائٹی میں نہیں ملے گا فیوچر پوائنٹ آبیو سے بہترین سوسائٹی ہے یہاں آپ پلاٹ لے سکتے ہیں کل کو یہاں کیا ریٹس ہوں گے اس کو آپ انانائز کریں کہ جب یہ مین روڈ ڈیڑھ سو فٹ کا ڈی اے سیڈی سے ہوتا ہے رنگ روڈ کو ملائے گا تو یہاں کیا ریٹ ہوگا باقی جو اگر ہم اس کی لوکیشن کی بات کرتے ہیں تو سینٹرل پارک کی وجہ سے اس کی ٹاپ لوکیشن اچھی لوکیشن بنتی ہے ڈسکرپشن میں میرا نمبر دی ہے سکرین پہ بھی میرا نمبر ہے کوئی بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے ملومات چاہیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں خوش رہے شاد رہے اللہ حافظ پاکستان جنباد